جی سٹوئیرز آج ہم پڑھتے ہیں میکنیزم آف بریتنگ ٹھیک ہے جی ہم اس کو انڈرلائن کر لیتے ہیں اب بریتنگ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے بریتنگ ہمارے پاس ایک فیزیکل پروسیس ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is the physical پروسیس ٹھیک ہے جی فیزیکل پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ریبز کے مسلز اس کے علاوہ جو ہمارے پاس تو ریزک کیوٹی ہے اس کی کنٹریکشن ریلیکسیشن جو ہے ان کا فنکشن جو ہے پرفارم کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں فیزیکلی جو باڈی ہے یہ انوال ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو میکنیزم ہے بریتنگ کا یہ ٹو سٹیپس میں کیاتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں انہیلیشن ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک کو ہم کیا کہتے ہیں انہیلیشن انہیلیشن کا کیا مطلب ہے انہیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ائر باڈی میں انٹر ہو جائے جب باہر سے ہوا یا ایکسیجن جو ہے وہ باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہمارے پاس ہے ایکسیلیشن ایکسیلیشن ہمارے پاس کیا ہے ایکسیلیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ کاربن ڈائیک سائٹ جو کہ ریسپائریشن کی وجہ سے ہمارے پاس بن جاتی ہے اس کو ہم باڈی سے کس طرح ریموف کرتے ہیں ہم ایکس ہیلیشن کے پروسس کے طرح ریموو کرتے ہیں اب ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جب ہمارے پاس انہیلیشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو بوڈی میں کون کون سے چینجز آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ڈائیگرام آ گئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم لیبل کر لیتے ہیں کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے انہیلیشن ہے اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیلیشن میں کون کون سے آرگن جو ہیں کون کون سے بونز کون کون سے مسلز جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ ریلائکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انہیلیشن کے لیے ہم سب سے پہلا سٹیپ لکھتے ہیں سو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب انہیلیشن ہوگی تو ہمارے پاس جو ریبز کے مسلز ہیں ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is ribs muscles ٹھیک ہے اب rib muscles کو ہم نے کیا کہا تھا ribs کے مسلز کو ribs کے مسلز کو ہم نے کہا تھا intercoastal muscles ٹھیک ہے جی اب یہ muscles کیا کریں گی یہ muscles contract ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب ribs اب جو rib کے muscles ہیں سوری وہ جب contract ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ribs جو ہیں وہ expand ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ جو cavity ہے وہ increase ہو جائے گی اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا پیچھلی ویڈیوز میں کہ ہمارے پاس ایک cartilage like structure ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں diafram ٹھیک ہے cartilage ہمارے پاس کیا ہے یہ soft bones ہوتی ہیں اب diafram کیا کرے گا diafram جو ہمارے پاس ہے یہ بھی contract کرے گا ٹھیک ہے contract کرنے سے کیا ہوگا contract کرنے سے یہ ہوگا کہ جو diafram کی اپنی shape ہوتی ہے that is doom shape مطلب یہ ہے کہ یہ گمبت نمہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب doom shape ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے ایک اس چیو میں straight میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس diagram میں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے that one یہ ہمارے پاس کیا ہے that is diafram ٹھیک ہے ہم نے اس کو label بھی کر لیا اب یہ diafram کیا ہے یہ diafram contract ہو کے بالکل straight ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ribs جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ribs ہیں یہ بھی expand ہو گئے ہیں contract ہو گئے ہیں bones جو ہیں انہوں نے lungs کے لیے جو region ہے وہ increase کر دیا ہے اب جب یہ دونوں چیزیں contract کر لیں گی تو اس کا کیا effect ہوگا اس کا effect ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس thoracic area ہے ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is thoracic area thoracic area کونسا ہے thoracic area جو ہے sorry spell کو tick کر لیتے ہیں that is thoracic t-h-o-r-a ٹھیک ہے c-i-c thoracic area اب thoracic area یا region جو بھی ہے ہمارے پاس یہ increase ہو جائے گا جس میں chest جو ہیں وہ موجود ہیں اب جب یہ area increase ہو جائے گا تو اب اس سے کیا ہمارے پاس effect آئے گا اس سے ہمارے پاس یہ effect آئے گا چونکہ اب lungs کے اوپر جو pressure ہے ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں that is pressure sorry pressure جو ہے ہمارے پاس lungs پہ وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے pressure اس طرح کم ہو جائے گا کہ جو thoracic area pressure apply کرتا ہے lungs پہ وہ decrease ہو جائے گا جب وہ decrease ہو جائے گا تو باہر سے جو air ہے وہ enter ہو جائے گی into the lungs تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو air ہے یہ enter ہو جاتی ہے کس چیز میں lungs میں ٹھیک ہے ہم نے یہ لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس mechanism ہو جاتا ہے کس چیز کا inhalation کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس طرح یہاں سے air جو ہے یہ enter ہو گئی ہے جو کہ oxygen کی شکل میں ہے ٹھیک ہے into the body اب ہم دیکھتے ہیں second step جو کہ ہمارے پاس کیا ہے exhalation ہے ہم پہلے کی طرح کیا کرتے ہیں ایک ڈیاگرام لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے اس میں ہمارے پاس changes آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگین ہم کیا کہیں گے ہم ribs کی بات کریں گے ہمارے پاس ribs کے جو muscles تھے جس کو ہم نے intercoastal muscles کہا تھا وہ کیا ہو جائیں گے وہ relax ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کون کونسی چیزیں relax ہوں گی اب ہمارے پاس جو relax ہوں گی اگین ڈائی فریم جو ہے ٹھیک ہے ہم نکھ لیتے ہیں ڈائی فریم کیا ہے یہ ہمارے پاس کارٹی لیجینیس structure ہوتا ہے soft bones ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہو جائیں گی relax ہو جائیں گی مطلب یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائی فریم ہے جو کہ دوبارہ کیا کر رہا ہے دوبارہ اپنے شکل میں جو کہ اس کی dome shape structure تھی گمبد نماز structure جو تھی اس میں وہ واپس آگیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ dots نظر آ رہے ہیں یہ dots ان ڈورس کا کیا مطلب ہے ان ڈورس کا مطلب یہ ہے کہ جب air جو ہے وہ انٹر ہو رہی تھی into the body تو اس وقت کیا ہوا یہ chest cavity اتنی increase ہو گئی تھی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ area chest cavity کا increase ہو گیا تھا لیکن جب اب air یہاں سے باہر نکلے گی تو thoracic area جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے وہ ہمارے پاس again جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو thoracic area ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے that is thoracic area وہ کیا ہو گیا ہے وہ ہمارے پاس decrease ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اب وہ جب decrease ہو گیا ہے تو وہ pressure apply کرے گا کس چیز پہ lungs پہ تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس pressure تھا ان lungs وہ increase ہو گیا ہے ٹھیک ہے جب pressure lungs پہ کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو air ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے اب کاربن ڈائیک سائیڈ ہے یہ باڈی سے باہر کی طرف نکل آئے گی ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہمارے پاس ایکس ہیلیشن کا جو پروسس ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ٹو سٹیپ میکنیزم ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں that is انہیلیشن کہ کس طرح ریبز جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہوئے ایکسپینڈ ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایکس ہیلیشن کہ کس طرح ریبز جو ہیں وہ دوبارہ ریلیکس ہو کے کیا کرتے ہیں لنگز کی اوپر پریشر اپلایا کرتے ہیں اور جو ائر ہے وہ باڈی سے باہر نکل جاتی ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو نورمل ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں ان کا جو نورمل بریتنگ ریٹ ہے that is ہم لکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس نورمل ریٹ ہے بریتنگ کا جب وہ ریسٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس 60 to 20 ٹائمز ہوتا ہے پر منٹ مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ میں 16 سے 20 بار ہوا ہمارے باڈی میں آتی ہے اور باہر نکلتی ہے اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ up to large extent مطلب کافی حد تک ہمارے پاس یہ جو بریتنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ involuntary ہے ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے کچھ وقت کے لیے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں but due to some pressure کیونکہ ائر جب آپ کی باڈی میں نہیں جاتی تو یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کی باڈی کو effect کر سکتی ہے تو again یہ involuntary ہو جاتا ہے اب breathing کو effect کرتی ہے کونسی چیز ہے carbon dioxide کی concentration جو ہے وہ بھی effect کرتی ہے کس چیز کو breathing rate کو اگر carbon dioxide جو ہے وہ باڈی میں زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اگر carbon dioxide باڈی میں زیادہ ہے تو breathing rate کیا ہوگا زیادہ ہوگا اگر کم ہے تو اسی حساب سے وہ normalize ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جب respiration کا جو rate ہے cellular respiration کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is respiration cellular respiration میں کیا ہوتا ہے glucose molecule جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں کس کی موجودگی میں oxygen کی موجودگی میں جو کہ produce کرتے ہیں کس چیز کو carbon dioxide کو اب جب ہم کیا کرتے ہیں کوئی exercise کرتے ہیں یا جب ہم کوئی مشکل سا کام کرتے ہیں تو اس میں respiration rate جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے کیوں کہ باڈی کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی energy کی اب جب energy کی ضرورت ہے تو جو glucose کے molecule ہیں وہ ٹوٹیں گے جس کی وجہ سے carbon dioxide کی production بڑھ جائے گی اب جب carbon dioxide کی production بڑھ جائے گی تو brain کیا کرے گا brain order دے دیتا ہے کس چیز کو ribs کے muscles کو کہ وہ جو ہیں وہ contract ہوں زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ contract ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو area ہے lungs کے لیے وہ بڑھتا جائے گا اور جو respiration کا rate ہے یا سوری جو breathing کا جو rate ہے وہ increase ہو جائے گا تو ہمارے پاس ribs کے جو muscles ہوتے ہیں وہ contract ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح جو ہے پھر ہمارے پاس جب brain اسے کیا کرتا ہے information دیتا ہے ribs کو تو ہماری جو normal breathing ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے that is 30 to 40 times per minute ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو breathing rate ہے وہ increase ہو گیا ہے تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس breathing mechanism کو control کیا جاتا ہے کس چیز کے through brain کے through اور different function کے through تو آج ہم نے پڑھا that is the mechanism of breathing جس میں ہم نے inhalation کے بارے میں پڑھا acceleration کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد ہم نے پڑھا that is known as a ہم اس کو لکھ لیتے ہیں that is acceleration اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ normal اور جب ہم کام کرتے ہیں تو اس وقت ہماری breathing rate کیا ہوتی ہے